بھاگون بھائیو ہم الٹرنیریا لیپ لاچ سے سبندید کچھ مہتاپور جانکاری آپ لوگوں کے مددے ساجہ کرنے جارے اکثر بھاگون بھائیو میں الٹرنیریا لیپ لاچ اور مارسو نینہ بلاچ سے سبندید کچھ برانتیاں بھی بننی رہتی ہے انترکرپانہ اسمبہوسا ہو پاتا ہے تو یہاں پہ بات کرتے ہیں پہلے بھاگون بھائیو کہ الٹرنیریا لیپ لاچ اور مارسو نینہ لیپ لاچ میں کیا ڈیفرینسز ہے ہر ٹرن اریا جو لیپ لوچ ہوتا ہے اس کے جو آرمبک دبے ہوتے ہیں جو سنکرمڑ کے نشان ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کالے دبے ہمیں اپنے پتوں پر دیکھنے کو میتے ہیں اور یہ سرکل میں ہوتے ہیں گول دبے ہوتے ہیں واغن بھائیو اور ان کا جو ویاس ہے لگ بگ ہمارا سوہ انچ کے آس پاس یا پھر آدھا انچ کے آس پاس اس کا ویاس بننا رہتا ہے اور دیرے دیرے یہ کالے رنگ کے جو دبے ہیں بورے رنگ میں بدل جاتے ہیں اور جو مارسونینہ بلوچ ہوتا ہے واغن بھائیو اس کے جو دبے ہوتے ہیں پہلے وہ گہرے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں اور دیرے دیرے وہ بھی بعد میں پھیل جاتے ہیں اور بورے رنگ کے ہو جاتے ہیں اور پتہ پوری طرح سے پیلا ہو جاتے ہیں اور پھر جھڑ جاتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا اگر مارسونینہ بلوچ ہے تو گہرے پیلے دبے ہوں گے اور جو ہمارا الٹرنیریا بلوچ ہوتا ہے واغن بھائیو تو اس کے جو دبے ہوتے ہیں وہ پہلے بھورے یا پھر کالے رنگ کے ہوتے ہیں باغون بھائیو ہمالیہ کے ایک شیطر میں باغون میں ارٹرنیریا بلوچ ایک کمبیر سمسیہ بنتی جارہی ہے ارٹرنیریا لیپ بلوچ ایک پھنگر ڈیزیز ہے باغون بھائیو جو سیپ کے پیڑوں کی پتوں پر اپنا اٹیک کرتی ہے یا لیٹ وصنط یا پھر گرمیوں کے دوران پتوں پر گھاؤں کا نرمان کرتی ہے ارٹرنیریا سکرمن بھاغون بھائیو آرم میں چھوٹا ہوتا ہے اور کالا گولاکار دبے کے روپ میں ہوتا ہے جو لگ بگ ہمارے آدھا انچ کے ویاس کے برابر ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ارٹرنیریا سپورٹ کے دبے سمیہ کے ساتھ ساتھ بھاغون بھائیو کالے رنگ سے بورے رنگ میں بدل جاتے ہیں جن کا بھاری دائرہ جو ہوتا ہے پھر پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے یا بیماری بھاری مائٹ یا پھر اپترو والے بگیچے میں پرمکھ روپ سے دیکھی بھی جاتی ہے بھائیو جو یہ ارٹرنیریا بھلوچ کا بھنگس ہوتا ہے یہ ہمارے اورچور میں سردیوں میں ہیں جو پتے بچے ہوئے رہتے ہیں بگیچے میں یا پھر جو ٹینیاں ہم کانچانٹ کر کے رکھتے ہیں یا پھر جو گھا ہوتے ہیں یا پھر کچھ چھال ایسی ہوتے ہیں بھاغون بھائیو جہاں پر جو ہمارا چھڑکاو ہے نہیں پہنچ پاتا ہے وہاں پہ یہ سکریے رہتے ہیں ایکٹیو رہتے ہیں میو سنکرامن سب سے پہلی بار پنکھوڑی گرنے کے ایک مہینے کے بعد سے شروع ہوتا ہے جیسے ہمارے بھاغوں میں پیٹلز فالد ہوتا ہے بھاغون بھائیو اس کے لگ بھگل پچی سے تیس دن کے بعد یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے جو الٹرنیریا لیپ لوچ ہوتا ہے اور دوسرا سنکرامن اس کا بھاغون بھائیو گرمیوں میں گرم اور برسات کے موسم میں پرس پر چلتا رہتا ہے جیسے جیسے ٹیمپریچر اس کے فرینلی ہوتا جاتا ہے بھاغون بھائیو ویسے ویسے یہ فنگس بھی ایکٹیو ہوتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اس تم تاپمان پر سنکرامن 5 سے 10 گھنٹے میں ہی پھیل سکتا ہے بھاغون بھائیو یدی اس کا جو ٹیمپریچر اس کے انکھول ہوتا ہے اگر ٹیمپریچر 25 سے 30 ڈگری کے بیچ میں ہوتا ہے تو یہ 5 سے 10 گھنٹے میں ہی پھیل سکتا ہے ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ اس کے لیے آدرتہ کی بھی آوشکتہ ہوتا ہے بھاغون بھائیو اگر ہمارے بھاغوں میں لگ بھاغ 5 سے 10 گھنٹے کے بیچ میں لگتار کنٹینیو بارش بھی ہوتی ہے اور نمی رہتی ہے اور ساتھی ساتھ بگیچے میں باغن وائیو ٹیمپریچر پچی سے تیس ٹگری سیلسیس کے بیچ میں ہوتا ہے تو یہ پانس سے دس گھنٹے میں ہی ہمارے باغن میں پھیل جاتا ہے اس کے پریڈام صورت باغن وائیو ہمارے ورطمان سال اب اتپادن گٹ جاتا ہے قوالیٹی اور قوانٹیٹی دونوں پر بھاوت ہو جاتی ہے اور آنے والے سال میں جب ہمارے بگیچے میں فلورنگ کا سمیہ ہوتا ہے اور سیٹنگ کا سمیہ ہوتا ہے اس سمیہ بھی یہ اثر ڈالتا ہے ہمارے بگیچے میں اچھی سیٹنگ نہیں ہو پاتی ہے جس کے پریڈام صورت باغن وائیو کو آرتھک شتی بھی اٹھانی پلتی ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں الٹرنیریا لیف لوج کو کنٹرول کرنے کے لیے کیے جانے والے کچھ اپائے کی ہم یہاں پہ دو طرح کی اپائے کی چرچہ کریں گے گیر راسائنی کو پائے اور راسائنی کو پائے گیر راسائنی کو پائے کے طور پر بھاغن وائیو کو اپنے بگیچے میں پورن روپ سے ساپ سفائی رکھنی ہوتی ہے کسی بھی طرح کے ہمارے جو سیپ کے پتے ہوتے ہیں یا پھر ٹینیاں ہوتی ہیں یا پھر اوانچت کر پتوار ہوتا ہے اوانچت جو پودے ہوتے ہیں یا پھر بھاغن وائیو کچھ انہیں اس طرح کے کوئی بھی ہمارے بھاغوں میں تکتہ پائے جاتے ہیں تو ان کو ہم نے ہٹانا ہوتا ہے چلا کر نسٹ کرنا ہوتا ہے یا پھر کئی پہ ہم نے ان کو ایک جگہ گڑھا بنا کر دبانا ہوتا ہے تاکہ ہمارے آنے والے سمیہ میں جو یہ بیماری ہے پھر سے ایکٹیو نہ ہو سکے کہ ساتھ ہی ساتھ پیڑ روپن کے ترنت بعد بھاگون وائیوں کو ملچ لاغو کرنے کی آفشکتہ ہوتی ہے کیونکہ مٹی میں پہلے سے ہی الٹرنیریا کے پرسار کو دھیمہ کرنے کی پاور ہوتی ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں الٹرنیریا لیف لوج کو کنٹرول کرنے کے لیے کیے جانے والے راسائنی کفائے کی راسائنی کفائے کے طور پہ بھاگون وائی پھنجی سائیڈ اور مائٹی سائیڈ دونوں کا چھڑکاو کر سکتے ہیں یدی پرتی پتے کے حساب سے پانچ سے ادھک مائٹ رہتے ہیں ہمارے بھاگوں میں بھاگون وائیوں تو ہم نے مائٹی سائیڈ کا چھڑکاو کرنا ہوتا ہے تو بات کرتے ہیں یہاں پہ پھنجی سائیڈ کے روپ میں کیے جانے والے مینکوزیب کے چھڑکاو کی مینکوزیب کی ہم نے یہاں پہ 600 گرام آترہ لینی ہوتی ہے بھاگون وائیوں اور دو سو لٹر پانی میں گول بنا کر چھڑکاو کرنا ہوتا ہے تو دیان رکھنا ہے بھاگون وائیوں جو مینکوزیب ہے جون مہینے کے پسات اس کا چھڑکاو ہم نے نہیں کرنا ہے مینکوزیب کی ہم نے 600 گرام آترہ اور دو سو لٹر پانی میں گول بنا کر چھڑکاو کرنا ہے یہ سکیب، ایٹرنیریا، لیف سپورٹ اور سمیہ ایک پرتجلد قسمت سے جو ہوتی ہے فری ویچور جو لیف ہال ہوتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اس کے پسچات اگر بھاگون وائیوں سمیہ بیٹ چکا ہے تو آپ لوگ یہاں پر کیبریا ٹوف کا بھی چھڑکاو کر سکتے ہیں جو کیبریا ٹوف ہوتا ہے بھاگون وائیوں اس کی ہم نے کچھ ماترہ اس طرح سے لینی ہے کیبریا ٹوف 1500 گرام لینا ہے اور دو سو لٹر پانی میں گول بنا کر اس کا چھڑکاو کرنا ہوتا ہے یہ بھی ہمارے بھاگوں میں کافی حد تک اس طرح کی ایٹرنیریا، لیف سپورٹ کو کنٹرول کر دیتا ہے اور اس کے پسچات بھاگون وائیوں کو یہاں پر جیسے کی پہلے بھی بتاتے آ رہے ہیں اس کی کنٹرول کرنے کے لیے ہم جو زیرم ہے اس کا بھی چھڑکاو کر سکتے ہیں تو زیرم کی ہم نے بھاگون وائیوں چھ سو ایمل ماترہ لینی ہے اور دو سو لٹر پانی میں گول بنا کر چھڑکاو کرنا ہوتا ہے جو یہ زیرم ہوتا ہے یہ ایٹرنیریا لیف سپورٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بلائٹ کی دکت ہوتی ہے فائر بلائٹ ہوتا ہے بھاگون وائیوں ان کو بھی یہاں کنٹرول کرتا ہے یاد رکھیں بھاگون وائیوں یدی آپ لوگ نیٹیو کا چھڑکاو کرنا چاہتے ہیں نیٹیو کا بھی چھڑکاو کر سکتے ہیں تو زیرم کا چھڑکاو بعد میں کرنا ہے اور نیٹیو کا چھڑکاو اس سے پندرہ دن پہلے کرنا ہوتا ہے نیٹیو کی ہم نے 80 گرام ماترہ لینی ہوتی ہے اور دو سو لٹر پانی میں گول بنا کر اس کا چھڑکاو کرنا ہوتا ہے بھاگون وائیوں مائٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ہیکسا تھائزوکس کا چھڑکاو کرنا ہوتا ہے ہیکسا تھائیز اوکس مارکٹ میں میڈن کے نام سے آسانی سے اپلپ دوتا ہے میڈن کی ہم نے دو سو ایمل ماترہ لینے ہیں اور دو سو لٹر پانی میں گول بنا کر چھڑکاو کرنا ہوتا ہے اگر میڈن اپلپ دنی ہوتا ہے تو فینزا کوئن کا بھی چھڑکاو کر سکتے ہیں فینزا کوئن ہمیں مارکٹ میں بھاگون بھائیو میجیسٹار یا پھر میجیسٹیک کے نام سے اپلپ دوتا ہے اس کی ہم نے پچاس ایمل ماترہ لینے ہوتا ہے اور دو سو لٹر پانی میں گول بنا کر اس کا بھی چھڑکاو کرنا ہوتا ہے تو بھاگون بھائیو یدی سمیہ رہتے اس طرف دھیان دیں تو ان فمفودوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے لیے پہلے تو بھاگون بھائیو کو پودوں میں پتے بننے کے بعد سے ان کا ریکورڈ رکھنا ہوتا ہے اور اب تب تک ان روگوں کے ندھان کے لیے کیے گئے پرکشنوں میں جو پایا گیا ہے کہ بھاگون بھائیو نمی والی جگہوں پر پتے بننے کے اٹھاؤن دن کے بعد اور دھوپ والی جگہ پر قریب چونسٹھ دن کے بعد مارسو نینہ اور جو ہمارا الٹرنہیریا بھلوچ ہوتا ہے اگون بھائیو یہ بھی ماری لگتی ہے یعنی کہ جو الٹرنیریا پھمفود ہوتا ہے وہ چونسٹھ دنوں کے بعد ہمارے جو دھوپ والی جگہ ہے وہاں پر سکریہ ہوتا ہے وہاں پر حملہ کرتا ہے اور اٹھاون دنوں کے بعد جہاں پہ ہماری نمی والی جگہ ہے وہاں پہ یہ الٹرنیریا پھمپود حملہ کر لیتا ہے اس کے لئے بھاگون بھائیوں کے پاس یدی یور ریکارڈ رہتا ہے یور ریکارڈ بھاگون بھائی اپنے پاس رکھتے ہیں تو ہم ایک صحیح سمیہ سارنی کا انوسرن کر کے اس طرح کے جو پھمپود ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم نے بھاگون بھائیوں چھلکاو سارنی کا انوسرن کرنا ہوتا ہے ہر پندرہ دنوں کے انترال کے پسچات ہم نے یہاں پہ پھنجی سائٹ کا چھلکاو کرنا ہوتا ہے اور اگر ہمارے بھاگوں میں مائٹ کی سنکھیہ زیادہ ہے تو ہم نے مائٹی سائٹ کا بھی چھلکاو کرنا ہوتا ہے ساتھی ساتھ بھاگون بھائیوں کانٹ چھانٹ صحیح طریقے سے ہونی چاہیے آدھونک طریقے سے اگر کانٹ چھانٹ بھی ہو تو اس طرح کے روک کے پنپنے کی سنبھاؤنا کم رہتی ہے